جب آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے انٹی بیوٹکس کی جس سے مطالق ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ورہ سے جس طریقے سے ہم سب متاثر ہو رہے ہیں ظاہر ہے صحت متاثر اس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ اسی لیے اسی کی آگاہی کے لیے ورلڈ انٹی بیوٹکس ویک کا آغاز ہو گیا ہے اور دنیا بھر میں انٹی بیوٹکس کے بے درہ استعمال کو روکنے اور اس کی آگاہی پیدا کرنے کے لیے ورلڈ ہیلڈ ارگنیزیشن کی تحت انٹی بیوٹکس ویک کا آغاز جو ہوا ہے تو اس موہم کے دوران انٹی بیوٹک کے پھیلاو سے بچنے کے لیے بہترین طریقوں کی حوصلہ افضائی کی جائے گی اس ساتھ ہی آگاہی دی جائے گی کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو انٹی بیوٹک کا استعمال نہ کیا جائے آپ چلیے ذرا وہ بھی بتاتے ہیں وہ عزاز بھی بتاتے ہیں جو پاکستان کے حصے میں آیا وہ نگینہ جو پاکستان کے دامن میں تھا اور پھر اس کے بعد میں دنیا بھر سے اب انہیں پذیرائی مل رہی ہے میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر نائیم الدین کمل کی ایجاد کی ہوئی دوا کی یہ امریکہ میں ریجسٹر ہوئی یو ایس پی ٹی او کے اٹونی مائیکل ایزال نے اس ایجاد کو دواوں کی دنیا میں بہت بڑا قدم قرار دیا اچھا اس سے پہلے ڈاکٹر نائیم الدین کمل نے ایک اور دوای بھی بنائی تھی جلد کی ایک خاص بیماری ہائپر ہائیڈروسس اس کے لئے دوا بنائی تھی وہ بھی زیادہ مارکٹ میں اویلیبل ہے کہ جب مختلف حصوں میں حد سے زیادہ پسینہ آئے تو اس کے لئے کوئی موثر دوا نہیں تھی اور پھر یہ دوایوں نے بنائی بات آج ہم اس کی بات نہیں کر رہے آج ہم بات کریں گے انٹی بائیوٹک کی بکوز غالباً چوبیس سال بعد ایک نئی انٹی بائیوٹک آئی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک انٹی بائیوٹک اب استعمال کرتے رہیں تو جب بیکٹیریا ہوتا ہے وہ ریزیسٹنٹ ہو جاتا ہے پھر اب وہ انٹی بائیوٹک آپ پر اثر نہیں کرتی تو اب آپ کو ایک نئی دوا چاہیے ہوتی ہے تو کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے یہ دوا بنائی ہے تو ہم انہی سے اس دوا سے متعلق بات کرتے ہیں ہم ڈاکٹر نعیم کی تو بات کر رہے ہیں نا لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر سلیم الزمہ صدیقی اور ڈاکٹر عطا الرحمن ان کے نام بھی ہیں یہ بھی وہ لوگ ہیں وہ شخصیات ہیں کہ جو پاکستان کے لیے اعزاز ہے یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا لیکن آج چونکہ یہ تازہ ترین ہے اور ان کو واقعی پذیرائی ملی ہے سارے جہاں میں تو ہم نے آج ان کو مدو کیا آج ہم ساری کی ساری گفتگو آپ سے ہی کریں گے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نعیم الدین کمل صاحب ہمارے ساتھ ہیں اچھا جی سائنٹسٹ ہے بہت بڑا نام ہے اور ساتھ میں بچوں کے ادب کیلئے بھی آپ کام کر رہے ہیں شاید بھی شکریہ بہت بہت سب سے پہلے تو میں سمٹیو والوں کو شکریہ دا کروں گا کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ پاکستانی تاریخ کا بہت بڑا کام کیا ہے اور میں نے بہت محلت کی میں نے بتیس سال کا پیش کے لیے اور میں نے پاکستان کا نام بلند کیا ہے یہ انٹی بیٹک کا اتنا بڑا کورا میں پوری دنیا ہے پوری دنیا میں کہ اتنا ریڈیسٹنٹ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ دمائے کام نہیں کر رہی ہیں اور لوگ مر رہے ہیں سر میں صاحب 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 اگر سمجھیں اس کو کیونکہ ظاہر ہے بہت بڑا کام آپ کو ایشن ایڈیسن کا خطاب ملا جو تخریب ہوئی جس میں ہم نے دیکھا کہ ایڈیسن سٹی کے میئر تھے وہاں پر بہت عام شخصیات تھی بہت پذیرائی سینٹر رہا گیا ایکزاکٹلی ایکزاکٹلی سین تھامسن کے ریپریزنٹی جان ویٹرا ہے اور میئر پر ایم بوائی کی میئر موجود تھی ماں پر سر میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں تھوڑا سا سمجھنے کے لیے زیادہ چوبیس سال بعد یہ ایک نئی انٹی بیٹک آئی ہے مارکٹ میں جی اب آپ سنیے گا انٹی بیٹک جو ہے پہلی بات تو ہی آپ کو پتہ انٹی بیٹک کیا ہوتی ہے جو بیکٹریہ کو مارتی ہے اب وضع یہ ہوتا ہے کہ یہاں بدکسمت ہی ہے کہ انٹی بیٹک کی میسیو سے جیسے آپ نے دوس کم کھایا آپ امپروپر بغیرہ کھایا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہوتا ہے ریزسٹنٹ ڈیبل ہو جاتا ہے اب پوری دنیا میں قرآن بچے آپ پوری دنیا کا اٹھا کے ویب سائٹ دیکھیں واشنگڈن پوسٹ کی رپورٹ بتا رہو ابھی نور دیا ہے انہوں نے کہا ہے ساڑھے تین سو ایک فارمیسٹیکل کا نام نہیں لوگا انہوں نے اپنے سائنزار کو نکال دیا ہے کوئی انٹی بیٹک ڈرائیو نہیں ہو رہی تھی یہ اللہ کی مہربانی میں نے انٹی بیٹک کو ڈرائیو کیا اور اس کے لیے جتنے میں نے جتنے بھی آپ کے انتیہ سے زیادہ میں جتنے کیا مہنت کی ہے بتیس سال تک مجھے اپنا بھی ہوش نیرا اور چوبیس سال کے بھی پوچھنا چاہتے ہیں وہی پوچھنا چاہتے ہیں سوری آپ کی بات کرتے ہیں سر ایک تو یہ کہ پانی بھی آپ پی سکتے ہیں اگر ضرورت محسوس کریں دوسرے یہ کہ یہ جو دقتیں ہیں نا یہ جو مشکلات ہیں آپ کے سفر کی سر پلیز ہمیں بتائی گے لیکن یہ مشکلات جو شروع ہوتی ہے آپ کے دوستوں سے شروع ہوتی ہے جب آپ کام کرتے ہیں کوئی بڑا جو دنیا میں ایک انوکہ کام ہوتا ہے تو لوگ آپ کا مباداک اڑاتے ہیں گھر والے آپ کو کوپلیٹ نہیں کرتے میرا بچہ چھوٹا ایک سال کا بیوی چڑھ گئے چھوٹا اور اس سب کے باوجود کے آپ نے اتنا کچھ کیا سر اور میں نے بہت حیرت کیا ہے انگر ہے کہ میں نے اتنا چھک کے باگے کام کیا ہے کہ اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان سے اس سے پہلے سی دو طواب پیٹرن ہو کر کے مارکٹ میں کمرشل آئی ہوئی ہے جو ٹاکٹر سلیم وزا صدیقی کی تھی جنہوں نے بلڈ پیشار وغیرہ کیا اور ہائپٹی ہارٹ کردیز کیا آتا اور احمان صاحب کی میڈیسین میں بلاسٹنگ ہے جو کمیو ترابی میں بیوز ہو اور پاکستان کا نام میں نے بہا ہوا جو بلند جب مجھے مائیکل ایزال ایٹرونی مجھے سرٹیفکٹ دے رہے تھے میرے دھڑا پاکستان نے تو میں ان کو اور سیم سام جو آپ کے یہ ان کا نام تھا یہ آپ کے سیم تھام سان جو ریپریزنٹیٹیف تھے کہ ان کے جو ریپریزنٹیف تھے جان فیٹرا تو وہ انہوں نے اس پیٹی انگلیس کی میرے پاس موجود ہے انہوں نے پاکستان کی تعریف کی اور پاکستانی سائنٹیز اس کے بعد میں جو بلتا تھا ایمیزنگ ایمیزنگ کرنا تھا میں اس قوم کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے کام کرو جلتے کرنا جلوسے کرنا تقریر کرنا لڑنا جھگڑنا کیا ہوتا اس سے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا سر آپ نے دیکھے تھوڑا سا دقت کے بارے میں بتایا نا مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتائیے سارے سفر میں جنہوں نے کوپریٹ کیا آپ کے ساتھ دیکھیں یہ بڑی بات آپ نے کی میں آپ کو سب سے پہلے جن لوگوں نے مجھے پرکٹیکلی کوپریٹ کیا میں پروفیسر غلام صابیر صاحب یہ پرنسپل سراجد دولہ کالیج کے کیمسٹری کے پروفیسر کیونکہ میں ڈرمیٹولوجیز بھی ہوں تو مجھے کیمسٹری سے اتنی نہیں تھا ساری کوئیشن وغیرہ کا انہوں نے تمام اسٹریومیٹک ریشو بنایا اور انہوں نے کیمسٹری سے لیٹڈ جتنی چیزیں اداد ہونے کے بعد انہوں نے اس میں کوپریٹ کیا اس کے بعد ایک تو ان کا نام دوسرے نمبر پر میں پاکستان کا نام لینے جائیے کہ سن لیپ نے میری مدد کی کلچر سنسیٹیوٹی میں ڈاکٹر افتخار احمد خواجہ شاہب ہیں انہوں نے چھارے کلچر سنسیٹری اور سب سے بڑی بات ہی کی جب انہوں نے یہ گروپ کیسے لیے اوکی میں نے بہت سپورٹ ہونا نیکی سر تھوڑا سمجھ یہ بتائیے گا جب انٹی بیٹک کی ہم بات کرتے ہیں لیکن نوملی کوئی بھی انفیکشن ہو گلے کا انفیکشن ہو انٹسٹائنل انفیکشن ہو سٹامک اپسٹ ہو ہم جنرلی کوئی بھی انٹی بیٹک لینے تھے میٹ بھی فرس جنریشن سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن لیکن اب جو آپ نے یہ انٹی بیٹک ایجاد کی سر پہلے کون کون سی انٹی بیٹک تھیں جو کہ ریزیسٹنٹ ہو چکی تھی اور پھر اس کی ورہ سے اب کس کس بیماری میں فائدہ ہوگا دیکھیں ریزیسٹنٹ کے بارے میں پوری عوام کو قوم کو بتا دوں ریزیسٹنٹ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ نے ایریگولر میڈیسی کبھی کھائی اب کیا ہوتا ہے انزائم یہ بیکٹریہ بیٹ رہتے ہیں یہ وائچ کرتے کرتے ہیں ان کے کچھ انزائم نکالتے ہیں اس کے باہر ایک پروسیجر ہے یہ ہاوی ہو جاتے ہیں پھر یہ اپنی نسلوں کو ٹرانسمنٹ کرتے ہیں تو ایک بار اگر بیکٹریہ ریزیسٹنٹ ہو جاتا ہے اس کی نسل در نسل ریزیسٹنٹ ہے اس کے بعد وہ دوا آپ کے اثر نہیں کبھی بھی کریں یہ دیکھئے کہ پہلے شروع میں جب جس وقت سب سے پہلے پیرنسلین آئی پیرنسلین کے بعد میں ٹائنٹین فورٹی کورا رہیسی تھی اور سیسٹی ایٹ تک ففٹین انٹی بائٹک آئی اس کے بعد وقت ہونا مشکل تھے تیس بات تیس پہنے انٹی بائٹک ہے کیونکہ انٹی بائٹک کو ڈرائف کرنا بہت مشکل کام ہے بھئی اللہ نے میری مدد کی اللہ کو پاکستان کا نام بلند کرنا تھا اور اللہ تعالی نے میرے ہاتھوں سے یہ کرا میرا اس میں کوئی کام نہیں ہے اللہ کی مدد تھا سر تو یہ جو انٹی بائٹک آپ نے جات کی اس کیمیکل نیم کیا ہے سر اس کا یہ ہے یہ میں نے ڈرائف کی ہے پرانٹ سے یہ میری پرانٹ کی ڈیریویٹیو ہے میں نے اس کو فروٹ سے اور میں نے اس کو سبزی سے اور آپ کو بتا دوں ایک بات دیکھیں اللہ تعالی کا ایک نظام ہے میں نے جس ٹریک پر کام کیا میں نے پہلے تو سب سے پہلے بارڈی کے انگریڈینٹ پر آفزرویشن کی میں نے کہا بارڈی کے انگریڈینٹ کہا ہے پھر میں نے کہا انسان کچھ بیمار ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے پھر بعد میں میں کنکلوٹ کیا کہ انسان کے اندر انٹی بائٹک رن کر رہی ہے آپ کے کیمیکلیں وہ کمپوانٹ بنتے جاتے ہیں میں نے اسی کو فالو کرتے ہوئے اسی کے ایکسٹریکشن کی طرف میں نے کرا اور الہم دلے میں آج آپ کو بتا دوں انسانی جسی میں انٹی بائٹک انٹی بائرس تمام چیزیں موجود ہیں یہ آپ کا ویجن ہے کہ آپ کس طرح کام کر کے اس کو کمبائن کرتے ہیں ایک اسٹیشو میٹک ریشو مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے جو کرا اس طرح کے میں نے کہا دیکھو بات سنو ایک مٹی ہے مٹی ہے ایک مٹی ہے نا قرآن کہہ رہا ادلا کہہ رہا کہ ہم نے کھنگراتی مٹگی سے پیدا گیا اس مٹی سالہ نے کتنی شکلیں بنائی ہر ایک مختلف شکلیں لیکن اسٹیشو میٹک ریشو لگا 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 سر لیسر لاخری آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے اس انٹی بائٹک سے آپ کون کون سے پیشنٹس استفادہ حاصل کرتے ہیں سر بات یہ دیکھیں آپ کس بیماری کے نام لے ٹانسیلائٹیز فیرنجائٹیز جس پہ بھی بیکٹریہ کا ایفیکٹ ہو رہا ہے گا یہ اس پر جو ہے یہ عمل کر دیئے یہ براڈ اسپیکٹرم انٹی بائٹک ہے ایک چیز میں بھول گیا تھا جن لوگوں نے اور کارپریٹ کے اس میں ڈاکٹر شمائل دیا اور ڈاکٹر فزائل دیا اور اس کے علاوہ ڈاکٹر اے جیداؤ صاحب یہ اور ڈاکٹر اور دوسری بات یہ جن لوگوں نے مجھے انکریج کیا ہے اس میں آرٹس کانسل کے پریسیڈنٹ ایفر شاہ صاحب وہ بشاری مجھے بہت پیار کرتے ہیں تو مجھے بہت انہوں نے بھی انکریج کیا میں ان کو بھی مصورت سلام کروں کیونکہ ہم اس سے آپ کے آنے سے پہلے میں انٹی بائٹک ویک سے مطالق بات کر دی میں صورت ایک مسجھ اگر آپ پلیز لوگوں کو دیں کہ ایر ریگلر یوز اف انٹی بائٹک یہ ہے وہ مسئلہ جس کی وجہ سے لوگ بعد میں متاثر ہوتے ہیں دیکھیں انٹی بائٹک کا سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں خدا کے لیے یہ فٹپات پہ کھڑے جس سٹور والوں کو بتا دوں خدا کے لیے تمہارے خلاف سخترین کارروائی کی جائے گی جس کو دل چاہتا ہے کھاسی ہو رہی ہے یہ لے لو نزلہ ہو رہا ہے یہ لوگ اس سے کیا ہوتا ہے ان کو نہ دوست کا پتہ ہے نہ کچھ پتہ ہے تو سب سے پہلی بات جو میڈیسین آپ کو انٹی بائٹک دی جائے ٹائم پیریڈ آپ کو دیا جائے اگر پانچ دن کا ہے تو پانچ دن کھانی ہے اور جس طرح بلنا کیا ہوتا ہے جب آپ جیسے نا فوج آکیں جنگ پر لڑ لیے تو فوج کھڑی ایتی ہے اگر اس کی مقدار اگر فوجی کم ہے یا یہ ہوں دوسری آفظر کرتی ہے اس کے بعد تو اسی لحاظ سے اٹیک کرتی ہے تو ان میں الانیتی سنسیٹیوٹی دیا آفظر کرتی ہے یہ آفظر کرنے کے بعد بھی ہاوی ہو جاتے ہیں کہ جب ایک بیکٹریہ ہاوی ہوگا یہ آپ کے ٹرانسمنٹ کرتے ہیں مجھے خطاب سینیٹر سیم تھامسن اور میرے ایڈیر کے طرف سے مجھے بھری محفیم میں ساری دنیا کے ڈیلیگٹ موجود تھے سائنٹیز ریسٹ تھے ان کے سامنے دے گیا اور مجھے بہت عزاز میری بہت پذیرائی کی گئی ہے اور میں نے پاکستان کا نام اور اللہ کا نام گھڑی گھڑی لیا کیونکہ اللہ نے مجھے دیا اور پاکستان کی زمین پر ہوں میں نے کہا میں نے پاکستان کی زمین پر ہوں دیکھئے معاشرے کا فرق دیکھئے ویسٹ میں نو سال کا بچہ اگر پی ایش ڈی کا ارادہ کرتا ہے پوری فیملی سپورٹ کرتی ہے سٹیٹ سپورٹ کرتی ہے کون 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 سپورٹ کرتا ہے اور یہاں پر جب ایک کارنامہ سر انجام دے دیا جاتا ہے ایک عمر گزار دی جاتی ہے تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے دھرمیان تو ایک جوہر موجود تھا ایک نگینہ موجود تھا اینیویز ہمیں ابھی ایک بریک کے طرف بڑھنے پھر بھی ہمیں ایسا لگا بلکہ تو افتخار شلوانی صاحب کمیشنر کراچے میں جوائن کریں گے جن سے ہمیں اب بات کریں ٹائف وڈ مہم سے متعلق کیونکہ بہت سے خبریں ریپورٹیں اور ساتھ ساتھ یہ جو پرائس ہائک ہے اس سے متعلق کیا کریں ہیے 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 پھر دے بریک UPhone Supercard Plus لیس لا سے صحت جانبی